سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے لیکن آپ ان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے آپ کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے آقا فرماتے ہیں ہاں ایک عورت تو وہ ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن میں دنیا میں اس کو نہیں دیکھوں گا صحابہ کو تحجب ہوا یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پہ قربان کوئی کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگا کیسے رہ سکتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا اتنے باریک دپٹے ہوں گے کہ سر کی سیاہی نظر آئے گی اتنے باریک اور تنگر چست کپڑے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی رنگ جھلکتی بھی نظر آئے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے اب مجھے بتاؤ عورتوں کو علم نہیں ہے اس بن جنیات پر وہ ایسا کر رہی ہے جس دن ہم زیور علم سے ان عورتوں کو لیس کر دیں گے جس دن ہم زیور علم ان خماتین اسلام کو عطا کر دیں گے کیا کوئی بے وکوف ہے کیا کوئی پاگل ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائے یقیناً وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی لیکن علم کے آنے کے بعد کوشش کرے گی اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے جہنم میں اور دیکھا لیکن میں اس کو دنیا میں نہیں دیکھوں گا میرے بعد لوگ دیکھیں گے اس کی یا رسول اللہ وہ کون ہوگی آقا فرماتے ہیں اس کے سر پر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے ایک چوٹی ہوگی جھڑا ہوگا اور وہ ایسے مٹک مٹک کر چلے گی جیسے اونٹ کی کوہان آپ دیکھ لیں آج فلموں کے اندر سب سے بڑا فیشن ہیروائن کا اور عورتوں کا سریل اداکارہ کا یہ طریقہ ہو گیا ہے سب سے خوبصورت اور پسندیدہ دو چیزیں ہیں ان کی یا تو بال کٹا کر مردوں کی طرح ہو جائے یا اگر بڑے بال ہو تو سر پر ایسے جڑا بانتے ہیں جیسے کہ اونٹ کی کوہان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سر پر اس طریقے سے باننا کہ جیسے اونٹ کی کوہان اور اس کے بعد مٹک مٹک کر اتنا اتنا کر کے چلنا ایسی عورتوں کو جب دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے اب آپ مجھے بتائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی کنیزوں جب عورتوں کے پاس علم ہوگا تو وہ ایسا کرے گی ہرگز نہیں کرے گی دیکھو جن کے پاس علم تھا ان کی زندگی کتنی محتاب تھی آج قوم کی بچیاں اپنے کانوں میں ائر فون لگا کر کے گانے سن رہی ہے رستہ چلتی ہے تو لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون کس سے بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا اس لیے کہ قوم کی بیٹی مسلمان کی بیٹی صرف اپنے باپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے میں قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں گھر سے نکل کر کے کالج جانے تک کے اتنی لمبی گفتگو وہ قصے کرتی ہے اس لیے کہ وہ تو گھر سے نکل چکی ہے بھائی سے مل کر نکل چکی ہے ماں سے مل کر نکل چکی ہے پوری رات اس نے ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا ہے اب آدھی اور پون گھنٹے کی گفتگو گھر سے کالج کے دروازے تک قصے کی جا رہی ہے گھر سے لے کر کے مدرسے کی دہلیس تک قصے کی جا رہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو یہ چیز تمہیں دعوتیں فکر دے رہی ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے پاس علم نہیں ہے اس لیے وہ ناجائز راہ پر چل پڑی ہے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہی ہے جن کو زیور علم دیا گیا تھا جن کو زیور علم سے مالہ مال کیا گیا تھا اوہ سیدہ تیبہ طاہرہ آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کی شان کیا تھی ایک مرتبہ ایک اوٹ والا اب اوٹ لے کر کے راستے سے جا رہا تھا گلی سے اوٹ لے کر کے گزر رہا ہے اس اوٹ کے پیر کے اندر پازیب موجود ہے یعنی گنگرو والے پازیب موجود ہے پیر کے زیور کو پازیب کہتے ہیں اور اللہ اکبر گنگرو والے پازیب موجود ہے آج ہمارے گھروں میں بھی ہم بچیوں کو پازیب پہناتے ہیں گھر کی عورتیں بھی پازیب پہنتی ہیں ایسا لگتا ہے گھر میں عورت نہیں چل رہی ہے گھر کی ملکہ نہیں چل رہی ہے کوئی اوٹنی یا کوئی بکری چل رہی ہے اللہ اکبر کل جو ہے گنگرو والے پازیب جانوروں کے پیروں میں ڈالے جاتے تھے اور وہ جانور کے پیر کے پازیب جو ہے اللہ اکبر وہ جانور لے جانے والا اوٹنی لے جانے والا پازیب ڈال کر کے گنگرو ڈال کر کے جو ہے وہ لے کر کے جا رہا ہے ام المومنین آئشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ وہ کہتی اپنی کنیز سے کہ اس اوٹنی والے سے کہہ دو کہ اوٹنی کو روک دے اور اوٹنی کو روکنے کے بعد فرمایا اس سے کہنا کہ گنگرو اتار لے پازیب سے گنگرو نکال دے اللہ اکبر کنیز نے گئی اور جانے کے بعد کہا کہ ام المومنین حکم فرماتی ہے کہ آپ اپنی اوٹنی کو روک دے اور اس کے پیروں سے گنگرو والے پازیب نکال دے اللہ اکبر جب پازیب نکال تو دیے لیکن اوٹ کا مالکہ کر کے کہتا ہے اوٹنی کا مالک آ کر کے کہتا ہے ام المومنین یہ تو بتائیں کیا جانوروں پر بھی اب شریعت کا حکم لگنے لگا ہے اللہ کے حبیب نے تو جانوروں پر شریعت کا قانون نافذ نہیں کیا پھر آپ جانوروں پر شریعت کا قانون کیوں نافذ فرماتی ہیں ام المومنین نے فرمایا جانوروں پر قانون شریعت میں نافذ نہیں کر رہی ہوں میں اپنے آپ کی بات کر رہی ہوں یہ اوٹنی کے لیے پازے پہننا جائز اور ناجائز دوسری بات ہے لیکن اس کے گنگرو کی جو آواز اس کے چلنے کی وجہ سے نکلتی ہے وہ میرے کانوں میں آتی ہے اور گنگرو کی آواز میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو ناپسند تھی اس لیے مجھے بھی ناپسند ہے جو آواز میرے رسول کو ناپسند تھی وہ آواز میں اپنے کانوں سے نہیں سن سکتی یہ کس کی وجہ تھی حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ حضور علیہ السلام کے دیئے وے علم کا نتیجہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم کی بچیاں دپٹوں کو مفلر بنا کر گھوم رہی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے وہ ڈاکٹر تو بن گئی وہ وکیل تو بن گئی وہ ٹیچر تو بن گئی وہ ایڈوکیشن تو حاصل کر چکی لیکن ابھی ان کے پاس سیدہ آئیشہ کا زیور نہیں ان کے پاس سیدہ کائنات ملکہ فردو سے بری سیدہ فاطمت الزہرہ کی حیاء ابھی ان کو نہ مل سکی ہے صحابیات کا جذبہ ان کو نہ مل سکا ہے اسی وجہ سے وہ اس آوارگی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اگر خواتین کو علم مصطفیٰ مل جائے تو ان کی زندگی کیسی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی ایک موقع پر یوں تو جنت کی بشارت بہتوں کو دی لیکن ایک عورت کو بھی جنت کی بشارت دی کس موقع پر دی ایک عورت آئی دیکھو حضور کی بارگاہ میں وہ علم اس سیکھتی تھی بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث ارس کروں ایک عورت آئی ارس کی یا رسول اللہ مرد تو علم دین سیکھتے ہیں جہاد کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اور وہ ہم پہ سبقت لے گئے ہم علم کب سیکھیں ہمارے لئے بھی تو کوئی وقت نایت فرمائے حضور نے فرمایا ہفتے میں ایک دن تم لوگ فلا مقام پر جمع ہو جانا اور جمع ہونے کے بعد میں وہاں تم کو تعلیم دیا کروں گا دیکھو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابیات کا جذبہ کیا تھا علم سیکھنے کا اور جب وہ محفل سجینہ حضور علیہ السلام قربان جائے وہ خواتین کتنی خوش نصیب ہوگی جن کو علم سکھانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہو اور وہ سیکھنے والی ہوں تو ایک خاتن نے کھڑے ہو کہ ارس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان حضور ایک سوال کرنا ہے یا رسول اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی اس پر حضور نے فرمایا اس پر انہوں نے ایک سوال قائم کیا آقا نے یہ فرمایا اگر کسی عورت کے تین بچے انتقال کر جائیں تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آرہ بن جائیں گے اگر وہ سبر کرے تو ایک خاتن کھڑے ہو کہتی ہے یا رسول اللہ اگر تین نہ مرے اور دو ہی مر جائیں تو آقا فرماتے جس کے دو بچے انتقال کر جائیں اور وہ سبر کرے تو اس کی ماں اور جہنم کے درمیان وہ بچے آرہ بن جائیں گے صحابیات خود بھی سوال کیا کرتی تھی میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں انہوں نے علم حاصل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور سے جو علم حاصل کیا وہی تو علم دین ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ایک خاتون آتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ آج میں آپ سے بھیک مانگنے کے لئے آئی ہوں آقا فرماتے بات کیا ہے سرکار سے اس نے عرض کی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور مجھے مرگی آتی ہے آقا میں چاہتی ہوں کہ میری اس بیماری کو آپ دور فرما دیں آپ توجہ کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ آکے کہتی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بیماری دور ہو جائے اس کا مطلب صحابہ کا اور صحابیات کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول پانک صرف نماز پڑھانے نہیں آئے بلکہ جہاں نماز پڑھانے آئے ہیں وہیں پر وہ ہماری بیماریاں بھی دور کرنے آئے ہیں ہماری بلائے بھی دور کرنے آئے ہیں ہماری تقالیب بھی دور کرنے آئے ہیں لیکن میرے مالک و مختار نبی نے کیا فرمایا اے خاتون اگر تو سبر کر اے خاتون اگر تو سبر کر تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں جنت دوں گا تجھے اگر تو سبر کر ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سبر کر لوں گی اگر آپ مجھے جنت دیتے ہیں میں تو سبر کر لوں گی لیکن اس مرگی کے مرض سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اصل تکلیف مجھے یہ ہے کہ جب مجھے مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں توجہ کریں خواتین اسلام بھی غور سے سنیں جب مرگی آتی ہے تو میں ہوش کھو دیتی ہوں اور جب ہوش کھو دیتی ہوں تو میرا ڈپٹا گر جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے میرا ڈپٹا ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور بے پردگی ہو جاتی ہے یا رسول اللہ مجھے مرض اگر رہے تو رہے لیکن ایک چیز میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے حق میں اتنی دعا کر دے کہ اگر مجھے مرگی آئے تو بے پردگی نہ ہونے پائے کتنی بھی مرگی کی بے ہوشی ہو میرا ڈپٹا تشریف لیا آپ ادھر آجائے ادھر سے آجائے ایک بار دروش شریف پڑھ لیں آجائے دروش شریف پڑھ لیں اہلِ بیعت کے محبوں کے لئے زمین پہ جگہ نہیں ہے دلوں میں جگہ ہے آپ آجائیں تشریف لیا جلدی سے آجائیں دروش شریف پڑھ لیں آپ اللہم صلی و سلم و بارک اللہ حبیبی والی و صحبی اجمین صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ تو اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں انہوں نے عرض کیا صحابیانے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اب اگر مجھے مرگی آئے تو اس بے ہوشی کے عالم میں بھی اس بے ہوشی کی کیفیت میں بھی میرا پردہ سلامت رہے اور میرا ڈپٹا ادھر ادھر نہ ہو آقا کریم نے دعا کی اس کے بعد ان کو مرگی آتی تھی تو بے ہوشی کی کیفیت میں بھی ان کا ڈپٹا سلامت رہتا تھا اللہ کے حبیب کے پاس سے جب وہ جانے لگی تو سرکار فرماتے اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس جانے والی عورت کو دیکھ لو دیکھا یہ علم کی برکت تھی قوم کی بیٹیوں کو علم دو علم دین دو جس دلچسپی کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں اس دلچسپی کے ساتھ